السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارن پور سے ایم پی ہیں عمران مسعود اور ان کا ایک بھائی ہے نعمان مسعود ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے نعمان مسعود نے کابڑیاں کی گاڑی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بیان دیا ہے اور یوں کہا ہے کہ ہندو جس کو شیولنگ کہتے ہیں مسلمان اسی کو حجرِ اسود کہتے ہیں یہ بات اتنی کمعلمی کی دلیل ہے کہ جس کا کوئی تصوری نہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کو دین کے سلسلے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے دین کے کام کرنے والے اہل علم اور علماء ہیں وہ صحیح اور تحقی کی بات بتائیں گے جب ایک عام آدمی اپنی ریکہ سے باہر ہو جاتا ہے اپنی حدود سے باہر ہو جاتا ہے تو اتنی بیتوگی باتیں وہ کرتا جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے دونوں چیزیں کیسے ایک ہو جائیں گی دونوں چیزوں میں زمین اور آسمان کا زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک بنیادی اور بیسک فرق کو یہ ہے کہ حجرِ اسود پوری دنیا میں صرف ایک پتھر ہے دوسرا اس کا کوئی ثانی نہیں اور وہ پتھر وہی ہے جو خانِ کعبہ سے متصل ہے خانِ کعبہ سے منسلک ہے لگا ہوا ہے اس کے علاوہ دوسرا حجرِ اسود نام کا کوئی پتھر دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے جبکہ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق شیولنگ ایک سے زیادہ ان کے یہاں پایا جاتے ہیں پہلا فرق جو بیسک فرق ہے بنیادی فرق ہے ایک عام مومن اور مسلمان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے نزدیک حجرِ اسود صرف ایک پتھر ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اہل ایمان اور مسلمان مومنین کے نزدیک حجرِ اسود خدا نہیں ہے صرف ایک پتھر ہے اس کے بل مقابل سمجھ میں آتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ شیولنگ ہندو بھائیوں کے یہاں اہلِ وطن کے یہاں وہ ان کی عبادت کی معبودیت کا درجہ رکھنے والی چیز ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان حجرِ اسود کی پوجہ اور عبادت نہیں کرتے بلکہ اس کی پوجہ اور عبادت کو شر پہ سمجھتے ہیں اور غیر ایمان والے وہ شیولنگ کی عبادت کرتے ہیں اس کی پوجہ کرتے ہیں اسی طریقے پر اہل ایمان اور مسلمان حجرِ اسود سے اپنی حاجات اپنی ضروریات کا مطالبہ نہیں کرتے اور اس سے اپنی ضروریات نہیں مانگتے اس کی مقابل آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجی جن کا شیولنگ ہے وہ اپنی حاجات اس سے مانگتے ہیں اپنی ضروریات کا اس سے مطالبہ کرتے ہیں تو دونوں چیزیں ایک کیسی ہو جائیں گی حجرِ اسود ایک مرتبرک ایک خاص قسم کا پتھر ہے اور جو پوری دنیا میں صرف ایک پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حجرِ اسود نام کا پتھر دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے حجرِ اسود کی تھوڑی سی تاریخ اور اس کی شریعت کی نظر میں کیا حیثیت ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بلویل ٹاؤن کا ایک فتوہ ہے ایک سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے آپ غور سے سنیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں جائیں کہا جا رہا ہے جواب میں حجرِ اسود جنت کے یاکوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیرِ بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب کر دیا تھا گار دیا تھا توفانِ نوح علیہ السلام میں نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکمِ جبلِ ابی قیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا پھر تعمیرِ ابراہیمی کے وقت جبرائیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں پیش کر دیا تھا اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے سے وہ رونق اپروز تھا یہ تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حجرِ اسود کے بارے میں اس حجرِ اسود کو اپنے عملِ عملِ خیر کا گواہ بناو کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استعلام کرنے والوں کے لئے سفارش کرے گا اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے پیغمبر علیہ السلام و تسلیم سے حجرِ اسود کا بوسہ دیتے وقت رفقت و زاری بھی ثابت ہے آپ رویا کرتے تھے اس کو چومتے ہوئے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقبیل و استعلام کو گویا اللہ تعالیٰ سے مسافحہ کرنا قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص حجرِ اسود کو ہاتھ لگائے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مسافحہ کر رہا ہے حجرِ اسود کی یہ شان ہے تو یہ شیولنگ کے برابر کیسے ہو جائے گا تواف کی ابتداء حجرِ اسود کے استعلام سے ہوتی ہے یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت حجرِ اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سپید تھا پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا اور پھرمزی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجرِ اسود اور مقابع ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں دو یاکوت ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو خط نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے ہیں یہ حجرِ اسود ہے جس کی یہ شان ہے آپ اس کو شیولنگ سے کیسے تشبیح دے سکتے ہیں دونوں کو ایک کیسے قرار دے سکتے ہیں خدا کے لیے آپ سیاسی آدمی ہیں یا آپ پولیٹکس سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اس طریقے کی بیانبازی آپ کریں پولیٹکس والی لیکن دینی معاملات میں دخل اندازی اگر آپ کریں گے تو پھر علماء آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کی گرفت کی جائے گی اور آپ ٹھوکر آئیں گے یہ گفتگو اور حجرِ اسود کی یہ شان میں نے اپنے عام ناظرین کے لیے پیش کی ہے تاکہ وہ اس طریقے کی بیانبازی کا شکار ہو کر غلط فہمی اپنے دل میں نہ پان لے حجرِ اسود اور زمین آسمان میں بہت پرت ہے ہمارے اقابلین کا حجرِ اسود کے تعلق سے یہ عقیدہ ہیں کہ وہ صرف ایک پتھر ہے اور اس کو کبھی معبود نہیں سمجھا گیا اس کے استعلام اور بوسہ لینے کو بھی اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سب کے محبوب نے کیا ہے باقی اس کو خدا تصور کرنا اس کی عبادت کرنا اس کی پوجہ پاٹ کرنا اس سے نظر ماننا اس کی منتیں مانگنا یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا حجرِ اسود کے تعلق سے جبکہ شیولنگ کے ساتھ سارے وطنی بھائی یہی کرتے ہیں ان کا اسی طریقے کا عقیدہ کہ وہ اس کو معبود اور اس کو مسجود سمجھتے ہیں اس کو بھگوان سمجھتے ہیں اس لیے اس طریقے کی بات نہیں ہے یہ برغلانے کی اور دھوکے میں رکھنے والی بات ہے اور نومان مسعود کو اپنے بیان سے اہل ایمان اور مسلمانوں کے سامنے رجوع کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں ہمارے قدموں کو بہکنے سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ